اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی دار العلوم دیوبن صرف ایشیا نہیں بلکہ عالم اسلام کا عظیم دینی مذہبی اور تعلیمی ادارہ ہے سن 1857 میں مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد جب اسلام پر خطرات کے باردل منلانے لگے شعائر اسلام کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا اور علماء نے جب یہ محسوس کیا حکومت کے خاتمے کے بعد مذہب کا وجود بھی خطرے میں پڑھ سکتا ہے ہندوستان کو اندلس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت سن 1866 میں دیوبند کی سرزمین پر ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کی ابتدہ ایک استاد اور ایک شاگرد سے ہوئی پھر ہندوستان کی آزادی سے لے کر شعائر اسلام کے تحفظ تک دارالعلوم دیوبند نے عظیم اور تاریخی کارنامے انجام دیا مورخین نے برے صغیر میں دارالعلوم کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی آزادی اور شعائر اسلام کا تحفظ دارالعلوم دیوبند کی مرہون منت ہے دارالعلوم دیوبند برے صغیر کا سب سے بڑا علمی مرکز اور مسلمانان ہند کی عظمتوں کا مرکز ہے ہر دور میں عظیم ترین شخصیات کا اس ادارے سے تعلق رہا ہے اور انہوں نے اس کی عظمت و رفعت کو بلندی کے مقام پر پہنچایا ہے بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی سے لے کر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علامہ انور شاہ کشمیری مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت قاریب طیب صاحب رحمہم اللہ تک ایک لمبی فہرست ہے دارالعلوم دیوبند کے قیام کا پسے منظر یہ ہے کہ انگریزوں کے مکمل تسلط کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دحلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ یہ ملک اب انگریزوں کا غلام ہو چکا ہے اور اس کے دار الحرب ہونے کا فتوہ دے دیا تو آہستہ آہستہ انگریزوں کا تسلط مزید بڑھتا چلا گیا ان کا یہ تسلط صرف سیاسی نہیں تھا بلکہ تہذیبی اور مذہبی اعتبار سے بھی وہ غلبہ چاہتے تھے انہوں نے اس کے لئے ہر طرح کے مکرو فریب سے کام لیا دوسری جانب ملک کو آزاد کرانے کے لئے کوئی کوشش نہیں ہوئی بلکہ یوں کہا جائے کہ لوگوں نے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے انگریزوں کو اپنا حکم را تسلیم کر لیا لیکن مسلمان اور بالخصوص علماء انگریزوں کی حکومت سے پریشان تھے اور اس حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے اس کے لئے مختلف سطح پر جد و جہد کی گئی لیکن کامیابی نہیں ملی اس کے بعد مسلح جد و جہد کا دور شروع ہوا اور سب سے آخری مسلح جد و جہد والی جنگ سن 1857 میں ہوئی جو ملک کے مختلف علاقوں میں لڑی گئی جس میں شاملی کے میدان میں ہونے والی جنگ بھی شامل ہے اس محاذ میں اکابیر دیوبند بھی شریک تھے شاملی میدان کے کمانڈر انچیف مولانا مہاجر مکی تھے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہ شریک تھے سوئے اتفاق اس جنگ میں کامیابی نہیں مل سکی اور انگریز مکمل طور پر قابض ہو گئے سن 1857 کے بعد انگریز بلا شرکت غیر اقتدار پر قابض ہو گئے اس ملک کو انہوں نے عیسائی اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کی تحریک شروع کر دی یورپ سے پادریوں کی بہت بڑی کھیت قیسائیت کے فروغ میں مصروف ہو گئی اقتدار انہوں نے مسلمانوں سے چھینہ تھا اس لیے انہوں نے نشانہ بھی سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہی بنایا انہیں جیل کی سلاخوں میں بند کیا جزیرہ انڈیمان میں اسی مقصد کے لیے جیل بنایا گیا بہرحال انگریز قابض ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے اپنی شریعت اور تحفظ اسلام کی بقا کی فکر اہم تھی لارڈ مکالے کے اس اعلان کے بعد اور زیادہ پریشانی بڑھ گئی کہ ہم ہندوستان میں ایک ایسی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں جو رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو اور ذہن و دماغ کے لحاظ سے انگریز ہو انگریزوں کے ان خطرناک منصوبوں اور انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے اکابر علماء اکرام نے ایک لاحیہ عامل تیہ کر کے نو سال بعد سن اٹھارہ سو چھاسٹھ میں دار العلوم دیوبند قائم کیا جس کا مقصد شاعر اسلام کا تحفظ اور انگریزوں کی گلامی سے ہندوستان کو آزادی دلانا اور اس سلسلے میں افراد کو تیار کرنا تھا چنانچہ دار العلوم دیوبند کے پہلے شاگرد شیخ الہند مولانا محمود عسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے آزادی کی تحریک چلائی اور کئی سارے اکابر ان کے ساتھ شریک رہے مہاتمہ گاندی کو بھی انہی اکابر نے مہاتمہ کا لقب دے کر آزادی کی تحریک میں شامل کیا ایک مرتبہ شیخ الہند نے صاف لفظوں میں دار العلوم دیوبند کے قیام کے مقصد کو یوں بیان فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو مدرسے صرف پڑھنے اور پڑھانے کے لئے قائم کیا گیا میں جانتا ہوں کہ حضرت الاستاد نے کس مقصد کے لئے قائم کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ آزادی کی تحریک چلانے کے لئے دار العلوم دیوبند قائم کیا گیا دار العلوم دیوبند کے قیام کو تقریباً ڈیڑھ سو سال سے متجاوز ہو چکے ان ڈیڑھ سو سالوں میں دار العلوم دیوبند نے بے شمار کارنامے انجام دیئے جن میں سب سے اہم تین کارنامے ہیں نمبر ایک ہندوستان کو آزادی کی دولت سے ہم کنار کرنا کیونکہ ہندوستان کی آزادی مولانا محمد قاسم نانوتوی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی اور مولانا حسین احمد مدنی وغیرہم کی مرہون منت ہے یہی وجہ ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد ہمارے علماء سیاست سے مکمل طور پر دستبردار ہو گئے مولانا حسین احمد مدنی نے ڈاڑھی میں خضاب استعمال کرنا بند کر دیا اور کہا کہ جہاد کی وجہ سے میں یہ سب کر رہا تھا مقصد پورا ہو گیا ہے ہندوستان آزاد ہو گیا ہے اب سیاست سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں دار العلوم دیوبند کا دوسرا اہم کارنامہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ اور اس کا فروغ ہے شعائر اسلام پر عمل کرنے کی بیداری اور مسلم سماج کو شریعت کی راہ پر باقی رکھنے کی کوشش ہے تیسرا اہم کارنامہ باطل قوتوں کا دفاع اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا بروقت جواب دینا ہے چنانچہ غیسائیوں اور آریا سماجیوں نے اسلام کی شبیح بگاڑنے کی کوشش کی اسلام پر اعتراض کیا تو بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے رفقہ نے مدلل جواب دیا عالم اسلام کی منتاز دینی درسگاہ دار العلوم دیوبند عالمی سطح پر کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے یہ ادارہ پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات اسلام کی نشر و عشاعت اسلامی فکر اسلام کی ترویج و تفہیم کے لئے مشہور ہے دار العلوم دیوبند کی ابتداء مرحوم حاجی سید عابد حسین اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ نے چھتہ مسجد میں واقع انار کے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے عربی مدرسے کی تاسیس سے کی تھی اس چھوٹے سے مکتب نے وقت کے ساتھ ایک ایسے تناور درخت کی شکت اختیار کر لی جس کو اب پوری دنیا میں دار العلوم دیوبند کے نام سے جانا جاتا ہے اس ادارے سے دیوبندی مکتب فکر نے ترویج پائی جس کی پیروی کرنے والے اب دنیا بھر میں موجود ہیں جن کی تعداد شمار کرنا ممکن نہیں دیوبندی مکتب فکر مختلف وجوہات کی بنیاد پر اکثر موضوع بحث بنا رہتا ہے موسیقی موسیقی